سپریم کورٹ کے ریٹائر جیج رنجنہ پرکاش ڈیسائی کے سربراہی میں حد بندی کمیشن آج صبح سری نگر میں عوامی وفوت کی سماد کے لیے اپنے تیشدہ دورے پر پہنچے حد بندی کمیشن آج سری نگر کے ایسکی آئی سی سی میں عوامی وفوت سیول سوسائٹی کے ارکان سے ملاقات کریں گے بھارت میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا ڈیلی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اسی پیسے کا اضافہ ہوا ہے پیپلز کانفرنس کی چیئرمین سجاد گنیلون نے منگل کو کہا کہ کشمیر میں دیشت گردانہ حملوں میں اضافے کا مقصد اس کی معیشت کو تباہ کرنا ہے جمہور کشمیر کے ڈریکٹر جنرل دل باکسنگ نے منگل کو کہا کہ گزشتہ تین مہینوں میں بیالیس عسکریت پسند مارے گئے ہیں محکمہ موسمیات کے ماہرین نے بتایا بنیادی طور پر خوشک موسم کی پیشنگوئی کے درمیان منگل کو جمہور کشمیر میں رات کے درجہ رارت میں اضافہ ہوا